اسلام علیکم آج بات کرتے ہیں اتفاق آئرن انڈسٹری لیمیٹڈ کے بارے میں کہ یہ کمپنی جو ہے وہ کیسا پرفارم کر رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے ہم دیکھیں گے میرا ارادہ نہیں تھا اس کے حوالے سے ویڈیو بنانے کے لیے لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک کمنٹ دیکھا ایک بھائی صاحب ہیں ان کا نام ہے مدسر علی انہوں نے میری ایک ویڈیو ہے جو میں نے بنائی تھی لانگ ٹرم ورسز شارٹ ٹرم شیئر ہولڈنگ پہ کہ کیا شیئر کو لانگ ٹرم ہولڈ کرنا چاہیے یا شارٹ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا چاہیے جس میں میں نے کہا تھا کہ شیئر کو لانگ ٹرم بیسز پہ ہی ہولڈ کرنا چاہیے پروفٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے نیچے ایک کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اتفاق آئرن کو ڈیڑھ سال پہلے لیا تھا تقریباً تیس روپے پر اور اس وقت وہ دس روپے پر آ گیا جب میں نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت وہ تقریباً چھ روپے پر ہے لیکن جب انہوں نے کمنٹ کیا تھا اس وقت وہ دس روپے پر موجود تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں نے ڈیڑھ سال پہلے تیس روپے کا لیا تھا اب وہ دیس روپے کا آگیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو میں نے کہا تھوڑا سا ذرا اس کے والے سے ویڈیو بنا لیتے ہیں اگر آپ اتفاق آئرن انڈسٹریز کو اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ میں نے ڈیر سال پہلے شیئر لیا تھا تیس روپے کا تو ڈیر سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ جو ہے یعنی کہ جولائی دوزار سترہ میں مارکیٹ اس وقت تقریباً سنتالیس ہزار پانچ سو ساٹھ کے قریب تھی اور اب اس وقت ڈیر سال بعد مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً تیس ہزار ایک سو کے راؤنڈ اوٹ ہے یعنی کہ ڈیر سال میں مارکیٹ تقریباً تیس پرسنٹ جو ہے وہ نیچے گری ہے اگر مارکیٹ تیس پرسنٹ نیچے گری ہے تو وہ جو شیئر ہے وہ کتنا نیچے گری رہا ہے اس کے لئے اگر ہم بیٹا دیکھیں تو اتفاق آئرن انڈسٹریز کا بیٹا تقریباً 1.79 ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈیر سال میں اگر مارکیٹ تیس پرسنٹ نیچے گری ہے تو اتفاق آئرن انڈسٹریز کا جو شیئر ہے وہ چوبون فیصد 54 پرسنٹ جو ہے وہ نیچے گرا ہوگا اگر ہم بیٹا کے حساب سے لے کے چلیں کیونکہ بیٹا جو ہے وہ سنسٹیوٹی ہوتا ہے وہ سنسٹیوٹی انیلسز بتاتا ہے تو صرف مارکیٹ کے نیچے گرنے سے جو شیئر ہے وہ کم سے کم 54 پرسنٹ جو ہے وہ نیچے گرنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صرف مارکیٹ کے نیچے گرنے سے اتفاق آئرن انڈسٹریز کا شیئر جو ہے وہ کتنے کا ہونا چاہیے وہ تیس رپے کے بجائے تیرہ اشاریہ پچھتر رپے کا ہونا چاہیے یعنی 13.75 کا ہونا چاہیے صرف مارکیٹ کے نیچے گرنے کا جو ایمپیکٹ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ شیئر جو ہے وہ 13.75 رپے کا ہونا چاہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ اگر آپ نیوز کو فالو کرتے ہوں میں نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جو سٹیل سیکٹر ہے وہ اس وقت پریشر میں ہے وہ کیوں پریشر میں ہے اس کی پوری ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں جس میں ایک بڑی وجہ ڈمبنگ کی تھی تو سٹیل سیکٹر ویسے بھی پریشر میں آیا ہے اس کی ویسے مزید سٹیل سیکٹر کی کمپنیز جو ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہی ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب اتفاق انڈسٹریز جو ہے اتفاق آئرنڈ کیمکٹ اتفاق کہنا میں اس کا پورا اتفاق آئرنڈ انڈسٹریز لیمیٹڈ جو ہے یہ جب لسٹڈ ہوئی تو کیا جو انہوں نے ایک ایک سال میں اتنا پرفارم کریں گے دو سال میں اتنا کریں گے تین سال میں اتنا پرفارم کریں گے ہماری ارننگ پر شیر اتنی ہو گی کیا انہوں نے واقعی ایسا پرفارم کیا نہیں انہوں نے ایسا پرفارم نہیں کیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس وقت یہ شیر چھئر پے پر ٹریڈ ہو رہا ہے جب آپ ایک شیر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لانگ تام میں اس نے ہمیشہ ہی اوپر ہی چلتے جانا ہے اوپر اس وقت جائے گا جب مارکیٹ بھی پرفارم کر رہی ہوگی اور وہ شیر بھی پرفارم کر رہا ہوگا آپ نے اگر ایک شیر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس شیر پہ نظر رکھنی ہے اس کی جو فنانچل ریزرٹ کوارٹرلی بیسیز پہ اس کی جو فنانچل سیٹمنٹ جو وہ اناؤنس کرتا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس کی ارننگ گیری تو نہیں ہے کیا کوئی مسئلہ تو نہیں آیا اس کے حساب سے پھر آپ نے ڈیسی آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے بعض وقت آپ ایک شیر لیتے ہیں وہ شیر بعد میں ایسی خبر آ جاتی ہے کہ یار آپ کو لگتا کہ یہ میں نے غلط کر دیا ہے مجھے اس کو سیل کر دینا چاہیے آپ کو پھر لاز پہ سیل کر دینا ہوتا ہے تو جب بھی آپ ایک شیر لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد اس کو فالو بھی کر رہے ہیں کہ کیا جو میں نے تیس رپے کا شیر لیا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ یہ پچاس رپے کا ساٹھ کا جائے گا کیا یہ واقعی پچاس ساٹھ رپے پہ آپ جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گ جو نارمل حالات ہیں مطلب ایک وہ سیچویشن ہے وہ حالات میں تبدیلی ہے جو کہ تیمپری ہے جیسے مارکیٹ نیچے گرگی یا کچھ اور ایسی نیوز آگی جو تیمپری نیچر کی نیوز ہے جس کے وجہ سے پرائیس نیچے گرگی ہے اس کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گی نیوز بعد میں وہ جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ نلیفائی ہو جائے گا اگر تو نیوز ایسی ہے جس سے کمپنی کی ارننگ پر ایفیکٹ پڑ رہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ پرمنٹلی اب مارکیٹ جو شیئر پرائیس ہے وہ پر نہیں جا پائے گی کمپنی اچھا نہیں پرفارم کر پائے گی تو پھر آپ دیسی این لیتے ہیں اور آپ سیل کر دیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جب آپ شیئر کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ رکھیں تو آپ نے ساتھ اس کو فالو کرتے جانا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اگر آپ نے لے لیا ہے تو اب بس جو ہے وہ اوپر ہی چلتا جائے گا امید آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی اور امید ہے ج اتنے لوگوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے انہیں بھی ایک سمجھ لگی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شیئر لیا تو اس کے بعد پر چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو اس کی جو نیوز آ رہی ہوتی ہیں اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور اس کے حساب سے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے عموما میں نے یہ دیکھا کہ بدقسمتی سے کیونکہ لوگ انیلسز کیوں نہیں کرتے انیلسز نہیں کرتے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کو نقصان ہوتا ہے اور بجائے اس کے کہ لوگ اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہ غ غلطی کیا ہوئی ہے ہم سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بالکل ٹھیک کیا تھا ہے مارکیٹی غلط ہے یا فلان بنا غلط ہے یا فلان غلط ہے غلط ہے ہمیشہ اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیشہ اپنی غلطی کو دکھنا ہے کہ میں نے غلطی کیا کی اور پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ نیکس ٹیم وہ غلطی جو ہے وہ نہ کی جائے امید ہے آپ کو یہ جو اس ویڈیو میں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ سب کو سمجھ لگی ہوگی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے میں تفضل خدا اللہ حافظ في ایمان اللہ